وہ ایک ماہ ہے جس کے دل میں ایک ماہ کی محبت ہے خربان جائے میرے پروردگار کی محبت پر ستر ماہوں کی محبت رکھتا ہے آپ کو ہلکا سا بقار آتا ہے ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا پروردگار آپ کی طرف نظر رحمت فرما کر کہتا ہے میرے بندے تجھے تکلیف ہو رہی ہے لے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں سڑک پر چل کر جا رہے ہیں پیر پر ٹھوکر لگ گئی غلطی آپ کی دیکھا آپ نے نہیں کونٹریکٹر پر بازنے کوسیں غلطی اپنی دیکھیں پتر آپ کو پہر پر لگ گیا مار لگ گئی آپ نے کہا اللہ تکلیف ہو گئی اور اللہ فرماتا ہے بندے تجھے تکلیف ہو گئی لے میں تیرے گناہ معاف کر دیتا راستے میں چلتے ہوئے راستے سے پتر ہٹا دیا لوگوں کو زہمت نہ ہو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو دوستو یہ ہے توبہ توبت النسوحہ اور استغفار پچھلی امتوں کے واقعات قرآن مجید میں اللہ رب تبارک و تعالی نے کھول کھول کر بیان کیے کیوں بیان کیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے قصے نو علیہ السلام کی امت کا قصہ دعود علیہ السلام کی امت کا قصہ سالح علیہ السلام کی امت کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سارا قصہ تفصیل سے بیان کیا تمام پیغمبروں کے اور ان کی امتوں کے احوال اللہ نے کھول کھول کر آپ کے سامنے اس لئے رکھے تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کر سکیں تاکہ آپ اس سے سیکھ حاصل کر سکیں گناہ بندے سے ہوتے دوستو ہم فرشتے نہیں ہیں تین قسم کے مخلوق ہیں دیکھیں آپ ایک وہ جو فرشتے ہیں جو پاک ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں نہ بچے ہیں نہ شادی ہے نہ جمع داری ہے کچھ نہیں بس ان کا کام اللہ کی تقدیز بیان کرتے رہنا ہے ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرتے رہنا ہے اس کے برخلاف شیعتین ہیں جو ہمیشہ گناہوں میں ملوث ہیں گناہوں کی طرف لوگوں کو بلا ایک طرف انسان ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو نفس عطا فرمایا ہے خواہشات نفسی دیئے وہ اچھی چیز دیکھی ادھر دیکھ گیا دیکھنے کے بعد جس نے نفس پر کنٹرول کر لیا تو سمجھو وہی کامیاب ہو گیا اپنے نفس پر جس نے کنٹرول کر لیا اتیار کر لیا وہی کامیاب ہو گیا اور جس نے سچی توبہ کی بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور معروف واقعہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دورے دور ہے ایک نوجوان رہتا تھا بڑا بدکار تھا بڑا سیاہکار محلے میں اگر کوئی ایسا ہو جائے جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہو اعلانیاں شراب پیتا ہو اعلانیاں زنا کرتا ہو جھوڑ بولتا ہو دھوکہ دیتا ہو تو محلے والے اس سے پسند بولیے نہیں کرتے اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ایک مسئل سارے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے اس کے مثال کے مزداخ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اسے محلے سے الگ تھلگ کیا جائے یہ محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں گھروں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں عورتوں کی بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ہماری دولت اس کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں معاشرہ محفوظ نہیں ہیں یہ گندے گندے کام کر رہا ہے ایسے آپ ماحول پچھلے زمانوں میں بھی تھا تو ایک شخص تھا نوجوان بہت بڑا گناہگار تھا بہت بڑا گناہگار بیزار ہو گئے لوگ محلے کے اور کہا کہ نہیں اب تو ہماری بستی میں رہنے کے حق نہیں رکھتا اب تجھے ہماری بستی سے نکل جانا ہوگا سارے بستی والے محلے والے ملے اور آئے اور اس کو بستی سے نکالا ایک جنگل میں لے جا کر ایک غار کے دہانے پر ہاتھ پیر توڑ کر وہیں پھیک دیا کہ اب مرتا یہی مر جا بستی کی طرف نہیں آنا ایک دن گزرا دو دن گزرا بتردیج ایونچولی وہ ویک ہوتا گیا ویک ہوتا گیا اتنا کمزور ہو گیا کہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کروٹ بدل سکتا ہے پانی کا ایک خطرہ نہیں کھانے کے لئے ایک دانہ نہیں اس نے دیکھا کہ اب موت بلکل خریب ہے اب میرے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے سیدھی جانب دیکھا اور دیکھ کر پکارا کہ ہے کوئی جو میری بات سنے میری مدد کرے پھر دائیں طرف دیکھا یہی سوال یہی صدا لگائی ہے کوئی جو اس پریشان کی مدد کرے کوئی جواب نہیں آئی سیدھی جانب دیکھا دائیں جانب دیکھا آگے پکارا پیچھے پکارا کہیں سے جواب نہیں آئی جیسے ہی آسمان کی طرف رخ کیا اس دل کی دنیا بدل گئی اس کو یاد آیا سُمَّس طَوَا عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ طَوَا رحمان ارشبِ جلوہ گر ہے ہے کہ نہیں وہ تو ہر جگہ ہے فَأَيْنَ مَا تَوَلُّفَ سَبْمَا وَجْهُ اللَّهِ لیکن ایک خاص مرکز اس کا آسمانوں میں ہے تو جیسے اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی دل کی دنیا بدلی اور پکار کر کہنے لگا اے میرے اللہ میں جانتا ہوں تُو ہے تُو ہی ہے تیرے سوا کوئی نہیں میری ساری امیدیں جھوٹی ہیں میری کسی سے انسانوں سے امیدیں سب باطل ہیں اے پروردگار میں جانتا ہوں تُو ہے اور تُو مجھے سن بھی رہا ہے تُو مجھے دیکھ بھی رہا ہے اس نے کہا کہ مولا گناہگار ہوں بدتار ہوں سیاکار ضرور ہوں لیکن اے پروردگار اگر تُو نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا تو تیری شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے اگر تُو نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا تو تیری شان میں کوئی اضافہ کہ تُو نے مجھے عذاب دے دیا تیری شان بڑھ جائے ایسا ہے کیا بتائیے نہیں ہے کہنے لگا مولا اگر تُو نے مجھے عذاب دیا تو تیرے شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تُو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرے قزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں بس اتنا کہا اتنا کہا آگ بند ہو گئی مر گیا اللہ رب تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے موسیٰ کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اٹھ اپنے ہواریوں کو امتیوں کو جمع کر فلا پہاڑ کے فلا سرنگ کے دہانے پر چلا جا میرا ایک یار میرا ایک ولی مر گیا میرا ایک ولی مر گیا ہے میرا ایک دوست مر گیا ہے تو اس کے پاس جا کفن دفن کا انتظام کر اس کے نہلانے دھولانے کا انتظام کر اس کا عزاز و اکرام کر سب کو لے کر جا اس کی نمات پڑھا اس کی تتفین کر اس کے احترام کا خیال کر موسیٰ نے ساری امت کو جمع کیا اس بستی کے لوگوں کو قریہ کے لے کر گئے جب پہاڑ کے دہانے پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ مغالطہ تو نہیں ہوگا تجھ کو اللہ تو نہیں سن لیا ہو سکتا ہے کہ یہ اور پہاڑ کی طرف اشارہ ہے تو موسیٰ نے کہا کہ نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی اللہ نے مجھے مقام بھی بتایا پتا بھی بتایا اس کا ہلیا بھی بتایا اس کی کیفیت بھی بتائی یہ شخص وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا یار ہے اللہ کا محبوب ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے تو لوگوں نے کہا یہ تو گناہگار تھا بدکار تھا ہم نے اسے محلے سے بستی سے اس کے گناہوں کی وجہ سے نکال دیا تھا اور موسیٰ کہتا ہے کہ یہ اچھا تھا میں کوئی متقی اور پریزگار تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف معروضہ کیا مولا امت مجھ سے سوال کرتی ہے کہ آمیں آج رہا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہاں ہاں موسیٰ یہ گناہگار و بدکار و سیاکار تھا یہ لوگ سچ کہتے ہیں لیکن سن اے موسیٰ کیا کروں کہ وقت اخیر اس نے ایسی توبہ کی کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی اگر یہ میرے ساری بندوں کی ساری انسانیت کی مغفرت کے دعا کرتا تو اس نے ایسی توبہ کی میں ساری انسانیت کو معاف فرما دیتا تو ایک گناہگار کی توبہ دوستو جو سچے دل سے ہو جائے جو صدق کے دل سے ہو جائے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا فضل و کرم فرماتا ہے